آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیب کا ایسا ٹرائل غیر عینی اور غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن موجودہ جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹنشن تھی یہ ناکام ہو چکی تھی فری فیر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن سے استعداہ کیا تھا کہ فارم فوٹی فائب پہ نتیجے آخص کرے فارم فوٹی سیون بنا لے ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی اور عدلیہ سے کہ کمیشنر راولپنڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کی ہے جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے اور دیکھی ہے لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم فوٹی فائب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم فوٹی فائب صحیح نہیں تھے فارم فوٹی فائب ہی صحیح تھے اور فارم فوٹی اے سیون جو بنے ہیں وہی جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاب پارلیمان کا حصہ بنتی بنے گی بھوائی کارٹ کی طرف نہیں جائے گی ملکی اکانومی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کیلئے کوشہ رہے گی پاکستان تحریک انصاب نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی میپ کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں پاکستان میں رول اپ لاو چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے اور کوئی کوششن داب کی ہے تو میں لے رہا تھا یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھ کے جا چکے تھے وہ ایم ایپ کے ایک طریقہ کارے کے لیٹر لکھیں ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا بینیسٹر گور صاحب یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالادستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ اور ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو واضح کرے پاکستان تحریک انصاب ملک کی فلاحی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نہیں پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب نہیں صحت کا اڈیشو کروائے پاکستان تحریک انصاب نے انشورنس کر آئے پاکستان تحریک انصاب نے عوام کے بہبود کے لیے ساری ترقی منصوبے چلوائے اس لیے کس اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملک ایکانومی کو آگے لے جائے قانون کے حکمرانی کو مضبوط کرے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیح رکھے ہم اس ملک کے لیے ہیں یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف بڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہے نیب کا ایسا ٹرائل غیر عینی اور غیر قانونی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاس ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن موجودہ جو کیئر ٹیکر سٹ اپ ہے جو گزشتہ پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹنشن تھی یہ ناکام ہو چکی تھی فری فیر الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن ناکام ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن سے استعداء کیا تھا کہ فارم فوٹی فائب پہ نتیجے آخص کرے فارم فوٹی سیون بنا لے ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی الیکشن کمیشن سے بھی اور عدلیہ سے کہ کمیشنر راولپنڈی کو اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے کیونکہ اس نے جو الزامات لگائے تھے اور اپنی جو کنفیشن کیے کی ہے کہ جس طریقے سے اس نے نتیجہ چینج کروایا تھا لیکن اس کو ڈیو پروٹیکشن نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کل اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہے اور دیکھی ہے لیکن حقیقت پھر بھی وہی ہے کہ فارم فوٹی فائب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا کہ فارم فوٹی فائب صحیح نہیں تھے فارم فوٹی فائب ہی صحیح تھے اور فارم فوٹی اے سیون جو بنے ہیں وہی جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ پاکستان تحریک انصاب پارلیمان کا حصہ بنتی بنے گی بوائی کارٹ کی طرف نہیں جائے گی ملکی اکانومی جمہوریت اور قانون کی بالا دستی کیلئے کوشہ رہے گی پاکستان تحریک انصاب نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی میپ کو لکھیں گے انشاءاللہ کسی بھی وقت آج وہ لیٹر ہم لکھیں گے اور جب لکھیں گے تو شیئر بھی کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں پاکستان میں رول آپ لا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بنیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں اور کوئی کوششن داب کی ہے تو میں لے رہا تھا یہ ہم جو لیٹر لکھیں گے پہلے بھی لیٹر لکھ کے جا چکے تھے وہ ایم ایپ کے ایک طریقہ کارے کے لیٹر لکھیں ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے جب لیٹر آپ کے سامنے آئے گا تو دیکھ لینا بینیسٹر گور صاحب یہ جو ایم ایف کو لیٹر لکھا جا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا اللہ نہ کرے پاکستان کی ریاست کو پاکستان کو جمہوریت کو قانون کی بالا دستی کو جو نقصان پہلے سے پہنچ چکا ہے کوئی اور نقصان پہنچے پاکستان تحریک انصاب کوئی ایسے کام نہیں کرے گی جس کے ریاست کو خطرہ ہو ریاست کو نقصان پہنچے ایکانومی کو نقصان پہنچے لیٹر آپ کے سامنے آئے گا پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو واضح کرے پاکستان تحریک انصاب ملک کی فلاحی کے لیے پاکستان تحریک انصاب نے ہی پناہ گائیں بنوائی پاکستان تحریک انصاب عوام کے بہبود کے لیے ساری طرح کی منصوبے چلوائے اس لیے کس اور انویسٹمنٹ لے کے آئیے پاکستان تحریک انصاب پاکستان تحریک انصاب ہر وہ کام کرے گی ہر وہ قانونی اور عینی حق کتاب اس کے لیے کرے گی جو ملک ایکانومی کو آگے لے جائے قانون کے حکمرانی کو مضبوط کرے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاب کا کوئی بھی قدم کوئی بھی قدم نہ ریاست نہ عوام نہ حکومت نہ جمہوریت مخالف ہوگی انشاءاللہ تسلیح رکھے ہم اس ملک کے لیے یہ ملک خان صاحب نے کہا ہے ملک ہمارا ہے اس کے ادارے ہمارے یہ جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں وہ آج جھیل میں بھی بند ہے تو آزادی کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے تو ایکانومی کو نقصان ہوگا آپ نے تو پہلے سے نقصان کیا آج پنجاب کا حال دیکھو جس طریقے سے وہ چلاتے رہے ہم تو چاہ رہے کہ سب کچھ بھول جاؤ آگی کی طرف بڑھو آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی طرف پڑھ رہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ہر وہ کام کرے گی جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی اور اسے اکھائیں گے اور شام میں انشاءاللہ جب لیٹر شیئر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں